رب ہوتی تیر میری اپنی ایک فکر رہے تحقیق ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس یقین کے ذات کہ شاید پہلی بار میں آپ کتاب کے پر حسنا تحقیق پتہ ابھی میں نے لکھ رہو ہے ایک میں اس کا بڑے بجائے میں اس چیز کو کسی بات کے ساتھ پیش کیا تھا کہ یہ میری اپنی نظر کے مطابق ہے جس میں میں پیش کروں اور کیا ہے؟ جس پر دکھا جا رہا ہے قُل لاز تو قل کے بعد محضوب ہے حضرت ارام قل یا محمد ذارک اللہ قل یا محمد لا اسئلکم علیہ عجر یہ علیہ کیا ہے میں درجمہ پر قلتا ہے کہ میں مجوان بچے جو اور ابھی حضرت موجود ہیں کہہ دیجئے محمد میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا یہ اس پر درجمہ ہو رہا ہے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال اس پر یا اس بارے میں نہیں کرتا عجرت کا محافظے کا عجر کا مگر یہ کہ سائے والے قرآبت کی مہتب یہ اطلاع ہوئی تو آئیت کا اطلاع پیدا کہ پورے مجھے ہر شہد آتا ہے جہاں دنیا میں بسرک کا انسان ہے ہو جاتا ہے لیکن میں کہ یہ اس پر یا اس بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال اس بارے میں نہیں کرتا عجرت کا جیسے بیٹ کر رہا ہوں تقرار کر رہا ہوں داکہ ذریعوں پہ بات پہنچ جائے کہہ دیجئے میں تم سے اس بارے میں اس کو ذکا جائے کہہ دیجئے بات پہنچ رہا ہوں جب سے یہاں محمد بیچ میں محضوب ہے میں عام عالم اسلام کو دعویٰ تک کر دیتا ہوں کہ اگر اس ریکارڈ کے ذریعے بات پہنچ رہی ہے تو آئیے میرے ساتھ آئیے اور گوھر کیسے تن اکتالیش سے نیندارنے کے ہجری اور ایک سوائی کے ہجری تک جو باقیات ہے اس کے بعد میں چار سو سیدیس ہجری تک کے باتے آپ سے بیان کرتا انہیں چھوڑتا ہوں چار سو ہجری کے آگے تک حضور کی عفت چھوڑی اور مت ہوں میں یہ ایک جو بات کہنے جا رہا ہوں کم سے کم اس میں ہمیں ساتھ آئیے کیا کہا گیا ہے قل یا محمد محضوب علیہ سے یا محمد آئیت میں سامنے نہیں ہے قل لَا أَسْحَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا میں تم سے اس پارے میں کوئی سوال نہیں کرتا محابضے کا عجرًا مجرد کا ہاں اتنا کہ میرے قرابت داروں کی محطت اور محطت کے لئے لکھ اور ایک جنرے میں میں کہہ لوں ایک لذب میں کہہ لوں کہ محطت اور محبت کا فردی ہے کہ محطت ہر طرح کی ہوتی ہے اور محطت سے وہ ہوتی ہے کہ محطت میں عظامت و تعظیم کا احساس کہ صلوان اللہ علیہ وسلم اس لئے وہیں تو اس کو ایک رس نے تمام کر دیا کہ محطت کی رس بہت عام ہے ایک سلخی ہے لیکن اس کے اندر دل جائیں گے تو کئی مسجس ہوگی وہ محطت کہہ جائیں گے تو محطت کیا ہے اس میں تعظیم ہوں عظامت کیا ہے لَا أَسْحَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اللَّل آج کوئی دیر ہو جائے گی عظیدہ نے کیا عمیر عمیر تو اس میں آپ بہت پرشان نہ ہوں گے لیکن برحال محنت کرتا ہوں اور محنت جو کچھ ہے محطت مطالعہ کے عظام سے ہر وط آپ کو نہیں ملے گی جب یہ ساتھ صاحب کہہ دو انہا ہر وط ملے گی اس لئے کہ سب کے باتتہ محمد نہیں ہے کہ وہ بیٹھ رہے ہیں وہ کتابیں نکالے وہ انہاں ریعا ست میںتے ہیں وہ برلا کے آپ کے ذاتے پیش کریں تو اس کو اتنے آسانی سے آپ سن لیتے ہیں کہ جو بیان کرتا ہے وہ شوق کے اعتبار سے بیان کرتا ہے سالے کی ضربت کے ساتھ سے یہ سلام آپ کو آگا ہے اگر آپ کو کچھ تھکن ہوگی تو اس کے پیش کی باتے ہیں حالانکہ میں امید کرتا ہوں اگر آپ متوجہ لیں گے تو تھکن کر سوال ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ تر اقزاد آگیا سکتے ہیں نو دمات کے لوگ پھرے ہیں پھراکھا 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 اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم دیکھئے اس میں ایک لفظ کی طرف مجھے جنابپیوہی دادشی فرمائیا اور یہ میں کہوں گے یہ میری میرا اپنا ہی حصہ ہے جو میں آزکرنے چاہ رہا ہوں میں آزکرنے چاہ رہا ہوں نہ کسی نے لکھا ہے نہ کسی نے بیان کیا ہے نہ کسیさん کی ناقل ہے جو میری اتنی جہب نہیں چاہ وہکہ میں کہنے چاہ رہا ہوں اللہہ اصرف کم علیہ یہ علیہahl کیا ہے اب اس کے بعد کیا ہے وَمَنْ يَقْتَرِبْ عَسَنَةً نَزِدْ لَهُ بِيَا اُسْلَامِ إِلَّا اللَّهَ غَفُرُنْ شَكُورُ آیتیاں بَقَتْ بَقْتِ شروع کہاں سے ہوتی ہے دو آیتیں ہیں ایک نہیں ہوتا نہیں دو آیتوں کو سورہ شورہ کی ہم اگر ساتھ لے کر سلیں تو بات بہت واضح ہو پہلے ہم کالی اتنا سن لے دیجئے محبت کرنے آلوکم اتا ہے محبت کرنے آلوکم اتا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ صلوکم اے حضر اللہ محبت تا میرے فرما کہہ دیجئے حضور کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس نبوبت کے جب انہیں کام پہنچا ہے اس کے بارے میں شوائے اس کے کہتو میرے وطنابدہ داروں کی محبت اتناک کرو وَمَنْ يَتْتَرِ مَزَانَةً نَزِدْ لَهُ بِيَا اُسْتَا تو بارے میں بات کرو گا آج نہیں کر سکا کر مہتے کا آپ کے لئے زیادہ وقت کو دا رہا ہے تو کرنے شاہے فکر میں یہاں برانے اتنی بات تو آپ کر دوں کہ کیا ہے آیت میں یہ الہیے کدھر جا رہا ہے الہیے کی بات کدھر یہ زمین کی اشارہ کدھر جا رہا ہے ہم اوپر کی آیت پکتے لیں اس سے بہلے کی آیت کی ہے سورہ شورا کی یہ تہیشوی آیت اس سے بہلے کی بائیشوی آیت کیا ہے مہا پر وَلَّذِينَ وَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تِرَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَعُوا لَعِمْدَ رَبِّهِمْ تَعَلَكَ هُوَا الْوَزْلُ الْقَبِيرِ یہ خطو یہ کہا ہے یہ آئے اس کے بڑا بات کہا ہے تَعَلَكَ الَّذِينَ مولانا ہم نے اس کے گھر میں بیٹھے پڑھ گئے ہمارے دوست مرمون انہوں بہت بڑے عالے فازے راپ کے اسطاب بھی تھے مرمانا جب بھی جام کرنا مرمون دونوں نے ہم سے امبر کی یہ سوار کر لیا یہ ذَالِكَ الْلَذِينَ ذَالِكَ ذَالِكَ الْلَذِينَ ذَالِكَ الْلَذِينَ اس لئے وہاں ہو جاتا ہے مدرسلے میں بیٹھے جاکر تَعَلَكَ تَعَلَكَ یہ وہاں منگاؤں سب میں ذَالِكَ الْلَذِينَ تَعَلَذِينَ تو بھرٹ دو یہ ذَالِكَ الْلَذِينَ جائے ایک چیز فرآن کریم میں آیات میں اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں تو لوگ کہیں گے جناب یہ تو مجلس سے الک بات چلی گئے یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ مجلس بھی رہے تو بات بھی سامنے آجائے تو اس کے لئے ہم پہوشش کرتے ہیں کہ مجلس بھی رہے بات بھی سامنے آجائے یہ نہ ہو کہ لیکچر ورک درس ہو کے رہے گیا کیا ہے یہاں پر قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ عَسْرًا سے پہلے کیا ہے بہت توجہ کی نکا ہم ایز آباد کے مجمع کے سامنے باپہیں مجمع کے سامنے بیان کرنے جانا ہوں وانا میں بہت جندیز بات کو پانچ منٹ بھی تک کرتا ہوں کیا ہے قُلْ لَا سَلَكُمْ کہہ دیجئے میں تم سے پھر سکر کر رہا ہوں قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ عَسْرًا اِلَّا مَوْتَةَ فِي الْقُرْبَا آیت اتنی نہیں ہے اوپر سے جلئے وَذَلِكَ الَّذِينَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا مَوْتَةَ فِي الْقُرْبَا وَمَنْ يَقْطَرِفْ حَسَنَةً نَزِتْ لَهُ فِيهَا اِلَّا مَوْتَةَ فِي الْقُرْبَا یہ آیت ختم ہوئی خالید نہیں نہیں قُلْ لَا سَلُكُمْ یہ آیت شروع کہا سے اِلَّا مَوْتَةَ فِي الْقَرْبَا ختم کہا اِلَّا مَوْتَةَ فِي الْقُرْبَا اس سے پہلے کی آیت کیا ہے جو میں نے بھی آپ نے سانے دلا کرتی تو ہم دونوں آیتوں کو رنٹ کر سانے بات کرتے ہیں جس آیت پر ہم پورا مجمع ہمیشہ باقی پہ کہ قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا میں تم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کوئی محافظہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ میرے اولِ بیت کی محبت یہ کیا ہے عَلَيْهِ کی زمیر کہاں جا رہی ہے جوز بات کی طرف جا رہی ہے قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ تو پہلے کے جملہ کیا ہے غَلَيْهِ يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الرَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَا یہ وہ بشارت ہے جو اللہ ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان بھی لاشکے اور عملِ صالح بھی وجہ لاتے ایمان اور عملِ صالح جب دونوں ہوں تو یہ بشارت بنے گی غَلَيْهِ اللَّذِي یہ وہ ہے یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر کوئی بات ہو چکی ہے بہت خوشوں کرنا اوپر کوئی بات ہو چکی جب ہی تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی خوش خبری اللہ دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاشکے اور عملِ صالح کر چکے تو اس کا مصول یہ کہ یہی وہ بات ہے جو اللہ ان لوگوں کو دے رہا ہے تو اوپر کوئی بات ہو چکی ہے کہ نہیں وَدَلِكَ اللَّذِي يُوَشِّرُ اللَّهِ یہی وہ بات ہے جو بشارت دے رہا ہے اللہ یہی وہ بات تو کیا بات ہے وہ ہے ملتفید کے نہیں کیا ہے وہ بات اور اگر اس کو جاننے کے شعور ہے تک سلوات پڑے میں اس کو ہر دے رہا ہے پہ اوپر کی آیت کی طرف جائیں گے جب اس سے پہلے متصل اوپر کی آیتو کیا ہے وَالَّذِينا آمَنُو دو مرتبہ ہے آمَنُو وَبِلُ السَّالِحَ جس آیت کو میں نے تدابت کیا جس آیت محدد کہا جاتا ہے اس آیت میں بھی آمَنُو وَبِلُ السَّالِحَ اور جو اس سے پہلے کی متصل آیت ہے بلکل مل کر ہے اس ربی آمنو